آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے محمد مشتاق حسین ابن واحد علی صاحب کی روح کو عیسیٰ لے ثواب کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَاضَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَادُوا فَقَدْ قَالَى سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى فِي كَتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ صَلْوَاتِ مِنْ حضیدانِ مُحترم قرآنِ پاک میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ معاملہ خلافت کا ہے توجہ خاص چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں توجہ چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں معبود خلیفہ اور تو بنائے گا ہم نے سنا ہے کہ دنیا والے بناتے ہیں یہ کام جو دنیا والوں کا ہے یہ اپنے ہاتھ میں چھو لے رہا ہے معبود ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہا کہ نہیں معاملہ خلافت کا ہے لہذا میں واضح طور سے کہہ رہا ہوں کہ جسے دنیا والے بنائیں اسے نہ ماننا جسے ہم بنائیں اسے ماننا توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں وضید آنے مخترم تو کہا میں زمین پر انی جائلن فی حسد خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو معبود پھر زمین ہی پر بنا دے یہ فرکتوں سے تنی پریکٹس کیوں کروا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ زمین پر بنائیں گے بنا آسمان پر رہا ہے کہا خلافت کا پہلا دن ہے توجہ چاہتا ہوں وضید آنے مخترم خلافت کا پہلا دن ہے یہ رسمِ بد نہیں پرنے دیں گے کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنا دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنا بنے گا کہیں اور جائے گا کہیں اور سلوات بھیجے محمد والا تو عزیدان مخترم اب عالم یہ ہے کہ فرشتہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤں فرشتہ زمین سے مٹی اٹھا کے آسمان کی طرف لائیا لا کے اس نے مٹی رکھ دی جب مٹی رکھ دی مٹی رکھی ہوئی ہے وہاں آواز آئی مابود ہم میں سے بنا دے کیا آواز آئی مابود ہم میں سے بنا دے کہا تم میں سے نہیں بنائیں گے تم میں سے نہیں بنائیں گے مٹی رکھی ہوئی ہے اب دو ہاتھ نکلے ان ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا مٹی کو گوندھنا شروع کیا یا اللہ کیا تُو ہاتھ بھی رکھتا ہے ہم ایسے کو اللہ نہیں مانتے جو ہاتھ رکھے ہمارا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے اگر ہم کہیں کہ وہ ہاتھ اللہ کے تھے تو وہ مکان محدود میں آ جائے گا وہ مکان محدود میں آ جائے گا وہ لا محدود ہے مکان محدود میں آ نہیں سکتا تو معبود یہ کس کے دو ہاتھ ہیں جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں کہا ہم نے اسی لیے کسی کے ہاتھوں کو کہا یہ میرے ہاتھ ہیں ہم نے اسی لیے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا کیونکہ ان ہاتھوں سے کچھ خدای کے کام لے نہ تھے سلوات بھیج دے محمد وار تو ان ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا جب مٹی خمیر ہو گئی تو پھر وہی دو ہاتھ تھے جنہیں نے ایک انسانی پیکر بنانا شروع کیا اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو آواز آئی کہ جب میں آئی آئی جب میں اس میں اپنی روپ پھوک دوں کیا کہا کہ جب میں اس میں اس مٹی کے پیکر میں اپنی روپ پھوک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا یا اللہ کیا تُو روپ بھی رکھتا ہے ہم نے سنا ہے نہ تُو روپ رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روپ پھوک دوں کسی نے ہمارے اور آپ کے چھکے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روپ پھوک دوں تو کیا اللہ روپ بھی رکھتا ہے تو معصوم نے انشاءت فرمایا کہ سنو وہ ہمارے انوار تھے وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے تو پتا یہ چلا کہ یہ محمد والے محمد کے انوار کا کمال ہے کہ جب آدم کے پیکر میں جاتے ہیں تو ملک سجدہ کرتے ہیں جب تیر بھی رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقہ سجدہ آدم 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 کہا جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرتا اس کو اس مٹی کے پیکر کو یا اللہ سجدہ تو صرف تیرے واسطے ہے مابود یہ تو اس مٹی کے پیکر کو سجدہ کروا رہا ہے کہا کہ پتا کیسے چلے گا پتا کیسے چلے گا اگر خالی اللہ کو سجدہ ہوتا رہتا تو شیطان پکر میں نہ آتا اگر خالی اللہ کو سجدہ ہوتا رہتا تو شیطان پکر میں نہ تھا لہذا اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آدم کو سجدہ کروایا عزیزان محترم آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اور اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ سوائے اللہ کے انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے حد یہ ہے کہ محمد بھی ان کو گوارہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے عام انسان تھے وہ آئے اپنا کام کر کے چلے گئے بہت عزت دی تو کہا وہ ہمارے بڑے بھائی تھے یعنی وہ بڑے بھائی یہ چھوٹے بھائی کہیں رسول نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کبھی کہا ہو کوئی حدیث ہو تو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میرے بھی علم ادھا ہو کہیں نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بلکہ ایک موقع بہ کہا یا علی انتاخی فی دنیا والاخرہ یا علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھئے اکثر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے سبب عزت بنتا ہے اور اکثر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے سبب زلط بنتا ہے کہ اگر چھوٹا چور ہے بدماش ہے لٹیرا ہے تو لوگ کہیں کہ فلا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اس چھوٹے بھائی کی وجہ سے بڑا بھائی بدنام ہوگا اور اگر چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے انجینئر ہے جج ہے تو لوگ کہیں کہ فلا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو جھوٹ بولے وہ چھوٹے بھائی جو شراب پیئے وہ چھوٹے بھائی جو جوے کھیلے وہ چھوٹے بھائی جو حلال و حرام میں فرق نہ سمجھے وہ چھوٹے بھائی تو زمانہ کیا کہے گا کہ جب چھوٹا ایسا ہے تو بڑا ایسا ہوگا رسول نے تو نہیں کہا کہ مسلمان ہمارے چھوٹے بھائی بلکہ ایک منزل پر کہا یا علی انتاخی فی دنیا والآخر آئیے اس چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کو پہچانے جو کعبے میں پیدا ہوا وہ چھوٹا بھائی جو آگوش رسول میں پلا وہ چھوٹا بھائی جس نے دعوت زل شیرہ میں نسرت کا وائدہ کیا وہ چھوٹا بھائی جس نے شب حجرت بستر پس ہویا وہ چھوٹا بھائی بدر کے لشکر کو کٹ کے ڈال دیا وہ چھوٹا بھائی احد میں جس کے لئے ذلف خار آئی وہ چھوٹا بھائی خندق میں جس کو کل ایمان کا خطاب ملا وہ چھوٹا بھائی خیبر جس کو مرد کا خطاب ملا وہ چھوٹا بھائی جس نے انگوٹھی دی تو ولایت لے لی وہ چھوٹا بھائی جس نے روٹیا دی تو جنت لے لی وہ چھوٹا بھائی جس میں آدم کا علم وہ چھوٹا بھائی جس میں نو قاب وہ چھوٹا بھائی جس میں ابراہیم کی خلط وہ چھوٹا بھائی جس میں موسیٰ کی حیبت وہ چھوٹا بھائی جس میں عیسیٰ کی زہد وہ چھوٹا بھائی جس میں محمد کے جمال وہ چھوٹا بھائی جس میں اپنا جلال وہ چھوٹا بھائی جس میں مسلمانوں کی خلافت وہ چھوٹا بھائی جس میں شیو کی امامت وہ چھوٹا بھائی جو نیت کرے تو زندہ پردہ ہو جائے اور ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے اب زمانہ دیکھے آنکھے کہ جب چھوڑا ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا تو کہا سجدہ کرو کہا کہ نہیں ہم سجدہ گفتگو وہی پہ آگئی کہ ہم سجدہ نہیں کریں جیسے ہی روپ پھوکی گئی آواز آئی و سدہ دو سب نے سجدہ کیا سارے ملائکہ نے ایک نے نہیں کیا وہ بڑا اللہ والا تھا اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا کہا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کیا تُو آلین میں سے تھا کیا تُو بڑے لوگوں میں سے تھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا کہ خلقتہو من نارم و خلقتنی متین تُو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا تو میں کہوں گا اے فرشتوں تُو نے کو سجدہ کر لیا تُو تو نور سے بنے ہو تُو نور سے بنے ہو شیطان مٹی سے بنا آگ سے بنا آدم مٹی سے بنے فرشتے نور سے بنے اے فرشتوں تُو نے کو سجدہ کر لیا تُو تو شیطان سے بھی سپیریئر ہو کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بنا کہے کہے ہم یہ دیکھ رہے تھے نزبت کی دھر جا رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نزبت کی دھر جا رہی ہے عزیزان محترم آج ہم تابوت کو چومتے ہیں علم کو چومتے ہیں تازیہ کو چومتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کاغذ اور کپڑے کو لکھڑی کو چومتے ہیں جو یہ دیکھے کہ یہ کاغذ اور کپڑے اور لکھڑی کا بنا ہے وہ ہے شیطانی نظریہ والا جو یہ دیکھے نزبت کی دھر جا رہی ہے سلوات بھیجے محمد والا کہا نہیں میں سائدہ نہیں کروں گا تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے یعنی شیطان نے اپنی صفت بتا دی کہ دیکھو ابلیس کی صفت پہچانو کہ جو مٹی کو سجدہ نہ کرے جو مٹی کو سجدہ نہ کرے وہ ابلیس ہوتا ہے آپ دیکھ لیے کہاں کہاں مٹی کو سجدہ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے سلوات بھیجے محمد والا دیکھار سلوات بھیجے محمد والا عزیدان بہترم کہ تو نے سجدہ چونکی ہے کہ تو علیم مثل تھا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا کیا کہاں کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا تو یا اللہ کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے جب آدم کا پیکر بنا اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو سب کو سجدہ کا حکم تھا مگر کچھ بڑے لوگ تھے جن کو سجدہ کا حکم نہیں تھا وہ بڑے تھے کون جو شیطان سے کہا گیا کیا تو آلین میں سے تھا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا ہم نے تلاش شروع کی تو حدیث رسول ملی کنت و نبیان و آدم و بین المائے و تین میں نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے یہ نہیں کہا کہ میں آمینہ کھلال تھا یہ نہیں کہا کہ میں تاہا تھا یہ نہیں کہا کہ میں مضمل تھا یہ نہیں کہا کہ میں یاسین تھا یہ نہیں کہا کہ میں محمد تھا کون تو نبیان میں نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے تو یہ نبی تھے تو کوئی ایک تو ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا تو حدیثان محترم کہا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ تو آلین میں سے تھا کہ تو ان بلے لوگوں میں سے تھا تو کہنے گا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا تو نے مجھ کو آگ سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا تو آوال آئی فَخْرَجْ اِنَّكَ رَجِيمَ اَبَا وَسْتَقْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ نِكَلْ دَا نِكَلْ دَا تو مردورِ بَاڑگاہِ الٰہی ہو گیا نِكَلْ دَا تو نِكلا نہیں وہاں سے ایک اپلیکیشن لگائی کہ مجھے صبح قیامت تک کی محلت دے دے یا اللہ کتنا بڑا تیرا والا ہے تجھے ایک بھی مانتا ہے خالق بھی مانتا ہے رازق بھی مانتا ہے قیامت پہ یقین بھی رکھتا ہے محلت بھی تجھے اسے مانگ رہا ہے اب محبود جنت سے کیوں نکالے دے رہا ہے کہا نادان اس نے تراب کے سجدے کا انکار کیا نہیں گوھر کر رہے آپ اس نے تراب کے سجدے کا انکار کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو تراب کے سجدے کا انکار کرے اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے جو ابو تراب کی ولایت کا انکار کرے اسے کیسے جنت پہ بھی سب ملکے پالا دے پلن سلوات بھیجے ملکے پالا دے پلن سلوات بھیجے ملکے پالا دے پلن سلوات بھیجے کہ مجھے صبح قیامت تک کی محلت دے دے اپلیکیشن لگائی قیامت تک کی سنکشن ہوئی وقت معلوم تک کی کیا کہا کہ جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی محلت دی جیسے ہی محلت ملی ویسے ہی کھڑا ہو گیا سینہ تان کے کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے کہنے لگا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالد بندوں کے سوائے تیرے خالد بندوں کے یا اللہ یہی پہ شیطان کو ماردِ معبود تیری قسم کھا رہا ہے زمین پہ جا کے شر پھیلائے گا فساد پیدا کرے گا خوریزی کرے گا یہی بمار دے آج لوگ بڑے بھولے بن کے ہم سے کہتے ہیں کہ اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا تو ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ خالقِ موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی اللہ 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 توجہ جہتا ہے اگر اللہ خالقِ موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی وہی پہ موت دے دیتا تو نہ آج برائیہ ہوتی نہ خوریزی ہوتی لوگ سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان تو رہے گا تاکہ پتا چلے کہ اللہ والا کون ابلیس والا کون تو حسین نے بھی کہا کہ یزید تو رہے گا تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے حسینی 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 کون ہے معاملہ خلافت کا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا آدم کو جنت سے نکال دیا گیا آدم جنت سے نکلا قسم تھا کے نکلا کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالد بندوں کے کچھ دنوں کے بعد آدم بھی زمین پر آئے مگر جب آئے تو لباس جنت اتار لیا گیا آدم سلسلہ نبوت کے پہلے علی سلسلہ امامت کے پہلے آدم کے خلاف بغاوت جنت میں ہوئی علی کے خلاف بغاوت مدینے میں ہوئی آدم جب جنت سے آئے تو لباس جنت وہیں اتار کے آئے علی وہ ہے جہاں لباس جنت بھی آتا ہے تاہ میں جنت بھی آتا ہے آدم کے دو بیٹے ایک قاتل ایک مختون علی کے دو بیٹے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار حضیدان مخترم آئے آدم زمین پر آئے یہ آدم کے گھر کے باہر تہلا کرتا تھا ایک دل اس کی پہنچ آدم کے گھر کے اندر ہوئی اور جب آدم کے گھر کے اندر ہوئی تو آدم کے دو بیٹے تھے قابیل و حابیل دونوں بھائی پیار سے میل سے محبت سے رہتے تھے اس نے نبی کے گھر کے اندر انٹری کر لی یعنی اتنا تیز ہے وہاں سے کہکے آیا ہے کہ تیری عزت کی قسم سب کو بھکاؤں گا کچھ اور یاد آیا آپ کو کہ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے اس وقت بھی آکے کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا کہ نبی خدا کہا جا رہے ہو کہ اسماعیل کو مقام میں آپ نے دباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہا جاؤ ایسے ویسے خواب بہت آتے ہیں ابراہیم نے زمین سے پتھر اٹھائے مارنا شروع کیے اے ابراہیم کہے سے پہچانا کہا کہ نبی کے دماغ پر ہزیان کی تحمت لگا رہا ہے پھر گھوما اسماعیل کے پاس آیا اسماعیل کہا جا رہے ہو کہا بابا نے خواب میں دیکھا ہے مجھے دباہ کر لے تو جو حکم ملا ہے اسے پورا کرنے جا رہے ہیں کہا جاؤ کھڑ جاؤ ایسے ویسے خواب بہت آتے ہیں جناب اسماعیل نے زمین سے پتھر اٹھائے مارنا شروع کیے اے اسماعیل آپ نے کیسے پہچانا کہا دیکھتے نہیں نبی کے خواب پر ایمان نہیں لاتا نبی کے خواب پر ایمان نہیں لاتا تو پتا یہ چلا کہ جو چھوٹے نبی کے خواب پر ایمان نہ لائے وہ شیطان ہوتا ہے جو بڑے نبی کی بیداری پر غدیر میں ایمان نہ لائے جب ابراہیم کا خواب حکم کے منزل میں ہوتا ہے تو محمد کی بیداری کس منزل میں ہوتی ہے عزیزان محترم پھر گھوما اور اب گھوم کے چلا بی بی حاضرہ کے دروازے پایا دکل باپ کیا بی بی نے پوچھا کون اپنا بہت اچھا سا نام بتایا بی بی نے دروازہ کھولا مرد مزرگ بتائیے کہا ابراہیم کہا گئے ہیں کہا اسماعیل کو لے کے دوست کے یہاں گئے ہیں کہا دوست کے یہاں نہیں گئے ہیں بلکہ وہ مقام میں منہ پہ زباہ کرنے کے واسطے لے گئے ہیں چھا دیکھئے حاضرہ بھی ماں تھی مگر ہر ماں کربلا کی ماں نہیں ہوتی ہے حاضرہ بھی ماں تھی مگر ہر ماں کربلا کی ماں نہیں ہوتی ہے حاضرہ پریشان ہوئی اے مرد بزرگ آپ بتائیے میں کیا کروں کہا بی بی جلدی سے میرے ساتھ نکلیے اور چل کے اسماعیل کو بچا لی جے کہا کیا کہا آپ نے کہا میرے ساتھ چلیے چل کے اسماعیل کو بچا لی جے بی بی نے زمین سے پتھر اٹھائے مارنا شروع کیا اے بی بی آپ نے کیسے پہچانا کہا دیکھتے نہیں نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے تو کیا ہر نبی کی زوجہ پہچانتی ہے کہا ہر نبی کی نہیں پہچانتی وہ پہچانتی ہے جو محصوم کی ماں بن جائے عزیزان مختلف آج ہمارے بچوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو حسین گئے کیوں نہ جاتے نہ شہادت ہوتی تو حسین سے بہت پہلے ابراہیم اور اسماعیل گھر سے نکلے تھے ان کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا بے خیالی میں جا رہے تھے کہ جانبوچ کے جا رہے تھے کہا دونوں کو معلوم تھا ابراہیم کو بھی معلوم تھا اسماعیل کو بھی معلوم تھا ایک گلہ کٹنے جا رہا تھا دوسرا گلہ کٹانے جا رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ جو دھوکے سے ہو وہ ہلاکت ہوتی ہے جو جانبوچ کے ہو وہی شہادت ہوتی ہے تو عزیزان و مہترم اس کی انٹری نبی کے گھر کے اندر ہوئی سب سے پہلے آدم کے گھر کے اندر گھسا اور گھس کے حابیل و قابیل سے کہا کہ قرون اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے قربانی رکھو دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی حابیل کی قربانی قبول ہوئی قابیل کی قربانی رد ہوئی جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد ہوئی تو قابیل کو آیا غصہ غصہ کس پر آیا غصہ آیا اللہ پر تو اللہ تو وہاں تھا نہیں اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا تو پتا یہ چلا کہ یہ مزاج زمانہ بن گیا کہ غصہ آتا کسی پر ہے اترتا کسی پر ہے محمد تو سب کے پیارے تھے یہ زمانہ محمد کے دشمن کیوں ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے اگر شبِ حجرات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے اگر علی کو خندق و خیبر میں زیر کر لیتے تو حسن کے دشمن نہ ہوتے اگر دولت کے بل پر امام حسن کو خرید لیتے تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو عزاداری کے دشمن نہ ہوتے سلوات بھیجے محمد والا دیکھئے ادھر مسلسل جاگ اور آواز گرفتا میں نے پانی مجلس سے کہا کہ بھئیہ ہائی ڈوز انٹی بیٹک چل رہا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑے دن تخریریں نہ کیجئے تین وقت انٹی بیٹک چل رہا ہے ہائی ڈوز مگر کیونکہ جونپور پہلے بھی دو وائدے کر کے مس کر گیا تھا نہیں آ پایا تھا مقبول مندل کی جو سو سالہ منایا گیا تھا اس میں بھی مجھ کو آنا تھا نہیں آ پایا تھا پھر ابھی بکرید کی نوچندی میں میرا ایک وائدہ تھا میں نے وائدہ کیا تھا اس میں بھی نہیں آ پایا تھا اس ممبر سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور عزیزان مخترم ابھی کربلا میں تھا تب نہیں آ پایا جب یہاں بکرید کی نوچندی سی تو میں عراق میں تھا اس سے پہلے میں کسی اور پروگرام میں کہیں مصروف ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں آ پایا آج بھی اگر نہ آتا تو مومنین جو انپور کہتے ہیں کہ وائدہ کرتے ہیں آتے نہیں ہیں غلط میسے جاتا جبکہ بہت سی مجبوریہ ہوتی ہیں مگر عزیزان مخترم مجلس تو ہو جاتی مگر آپ کے ذہن میں یادتا ہے کہ دیکھئے وائدہ کرتے ہیں آتے نہیں ہیں مگر کسی ذاکر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی اس لیے کہ مجلس تو ہوگی کل ہم نہیں تھے تب بھی مجلس ہو رہی تھی کل ہم نہیں ہوں گے تب بھی مجلس ہوگی ممبر پہ ذاکر بدلتے رہتے ہیں فرش پہ مجمع بدلتا رہتا ہے نہیں بدلتا ہے تو نامِ حسین نہیں بدلتا ہے عزیزان محترم بس تھوڑی دیر پانی مجلس لے کل مجھ سے کہا کہ پانچ منٹ کے لئے آئیے پانچ منٹ پہو دیجئے تو ہم نے کہا پانچ منٹ نہیں پڑھیں گے اگر آئیں گے بہرحال کل گونہ میں داکھے مجلس پڑھیں پھر پوری راست سفر کیا صبح لکھنو پہتے ہیں پھر دن بھر مسروفیت پھر وہاں سے یہاں آگئے ہیں تو عزیزان محترم تھوڑی دیر اور کہ جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو آدم چلے قبر حابیل پر آئے آکے بہت دیر پیٹھے پیٹھ کے روتے رہے اور جب اٹھے تو قابیل پر لانت کرتے ہوئے اٹھے یہ آدم یہ آپ کیا کر رہے ہیں حابیل پر رو رہے ہیں قابیل پر لانت کر رہے ہیں کہا سنو ہم ہیں آدم تم ہو آدمی تم ہو بشار ہم ہیں ابو البشار اقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراز بھاٹھ کے چلا جائے تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو آدم نے بھی اپنی میراز زندگی میں بھاٹھ دی شہید کے حصے میں عصو لکھ دی ہے قاتل کے حصے میں لانت لکھ دی ہے عزیزان محترم آدم قبر حابیل پر بیٹھ کر بہت دیر تک روئے آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ روتے کیوں ہیں یہ آپ کالے کپلے کیوں پہنتے ہیں یہ آپ مات ہم کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا بھائیہ یہ ہم سے نہ پوچھو یہ قربانی کی یاد ہے ہم وہی کرتے ہیں جو تم حج میں کر کے آتے ہو حج نامکمل قربانی محرام مکمل قربانی حج میں صفید لباس وادی بھائے اگر کوئی صفید لباس میں نہیں ہے لباس احرام میں تو گویا وہ حج نہیں کر رہا ہے اس سال اس نے حج نہیں کیا کہ حج کے زمانے میں وہ اپنے لباس میں گھومتا رہا کہا کہ نہیں لباس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوتا کیوں نہیں ہے کہ جب قربانی کی یاد منانے جاؤ تو مخصوص لباس میں جاؤ تو عزیزان محترم اسماعیل کی یاد میں صفید کپڑا وادی بھائے تو حسین کی یاد میں کہنا کپڑا حرام کہاں سے ہو جائے گا اور آگے بڑھئے خدا کی قسم وقت ہوتا اور صحت ساتھ دیتی تو اہمیت ہے عزاداری پر مکمل گفتگو کرتا حج نامکمل قربانی محرم مکمل قربانی حج دسوی ذلہج محرم دسوی محرم مکہ میں جاکے کہتے ہیں لبائک 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 لا شریک لبائک لکل حمدو والملک لبائک لبائک تو عزیزان محترم نامکمل قربانی کی یاد میں لبائک لبائک کہو تو اسلام ہے مکمل قربانی کی یاد میں حسین حسین کہو تو بدت کہاں سے ہو جائے گا اور آگے بڑھئے اور کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حادی جاتا ہے وہ کعبے کا تواف کرتا ہے کیا کعبے میں اللہ میاں رہتے ہیں کہاں نہیں خالی گھر ہے خالی گھر کا تواف کرو تو وہ درست تھے ہم سے کہتے ہو کہ خالی تابوت کا تواف کیوں کرتے ہو سلوات بہتے ہیں محمد والم اور آگے بڑھئے حضرِ اسوات سنگِ اسوات جسے دیکھئے وہ اپنے ہاتھ سنگِ اسوات کی طرف کر رہا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسا دے رہا ہے میں نے مولی صاحب کا شانہ پکڑا ہاتھ پکڑا مولی صاحب یہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ معاملہ نہیں سمجھتے ہیں حضرِ اسوات ہے وہاں دور پر ہم یہاں کھڑے ہیں ہم نے اپنا ہاتھ حضرِ اسوات کی طرف کیا گویا ہمارے ہاتھ کو ندبت ہوئی حضرِ اسوات سے اور ہم نے اپنے ہاتھ کو چوما گویا ہم نے ہاتھ کو نہیں سنگِ اسوات کو چوما آپ اشارہ حضرِ اسوات کی طرف کریں تو وہ واجب ہے اور ہم اشارہ کرولا کی طرف کریں سوات بہت دے محمد و حالو حضرِ اسوات حضیدان محترم نامکمل قربانی کی یاد میں تم کرولر ٹیلر ویش کر دو دموں کے نام پر جو بکرے زبہ ہوتے ہیں دمبے زبہ ہوتے ہیں اس کا گوشت کوئی کھاتا نہیں ہے وہ سب زبیدوست کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے علماء اکرام تشریف فرمائے پوچھیں آپ کوئی نہیں کہتا یتیم خانہ بنوائیے کوئی نہیں کہتا اسکول بنوائیے نہ بیوائیں یاد آتی ہیں نہ یتیم یاد آتے ہیں نہ اسکول یاد آتے ہیں تو کہا کہ اگر اس کو روکا تو کان پکڑ کے تیرہ اسلام سے نکال دیے جائیں گے نہ مکمل خربانی کی یاد میں کروڑا ڈالر ویسٹ ہو جائے تو یہ اسلام ہے حسین کے نام پر ایک مجلس میں روٹی سے بھوٹے کھوکے کا پیٹ بھر جائے تو یہ بیدت ہے عزیزان و محترم حادی جب جاتے ہیں تو حج کا تبرک لے کے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں آبے زمزم بڑھتا ہے یہ کیا ہے کہا کہ جب قربانی کی یاد مناؤ تو تبرک بھی باتو قربانی کی یاد مناؤ تو تبرک بھی باتو اچھا آپ قربانی کی یاد منائے تو تبرک باتے تو یہ اسلام ہے ہم قربانی کی یاد میں سبیلے لگائے تو بیدت ہے عزیزان محترم حسین کل بھی مظلوم تھے حسین آج بھی مظلوم ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتراز کرنے سے کمنٹ کرنے سے فتوہ دینے سے حسین کی عزداری رک جائے گی اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے جناب سیدہ سے یہ دو بڑوں کا وعدہ ہے دو بڑوں کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا آپ اتراز کر کے اپنے چہرے سے لغاب ہٹا دیتے ہیں ہمہ جب بنی امیہ نہ مٹا سکے تو آپ کہاں سے مٹا پائیے گا حسین محترم یہ عدداری یہ مجلس یہ ماتم یہ شبہ داریاں اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے یہ جو لوگ عدداری کے دشمن ہیں عاصل میں بس میں نے تمام کی مجلس عاصل میں یہ اسلام کے دشمن ہیں عدداری کے دشمن نہیں ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں نکالتے ہیں حسین کی اس مجلس سے جس میں آپ بیٹھے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں جی بھائی جوانپور اتنا پرانا شہر ہے شیراز ہند مومنین ہمیشہ سے ہیں ماشاءاللہ سے بزرگ بھی ہیں بچوں کو کبھی آپ لے کے گئے کسی ایسی جگہ کہ جہاں آدم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور قوم کھڑی ہوئی ہو پوسٹر لگے ہو کہ یہاں آدم کا تذکرہ ہوگا گومتی کے کنارے یا کسی تلاب کے کنارے کبھی کوئی کشتی بنا کے جناب نوح کی یاد منانے کے واسطے یہ قوم گئی کہ ابراہیم اور اسماعیل کی یاد منانے کے لیے یہ قوم جمع ہوئی جس کے لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ وَاِذَبْتَ لَا اِبْرَاہِيمَ عَرَبَّهُ بِكَلِ مَاتِمْ فَاتَمَّهُنَّ قَالَا اِنِّي چَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَا لَا يَنَا لُوَ اَحْدُ جُّ الظَّالَمِينَ کہا نئی جمع ہوئی ہا جمع تو ہوتے ہیں بکرات ٹہلاتے رہتے ہیں اور جب قربانی ہو جاتی ہے تو سارا دھیان لگتا ہے کلیدی ادھر رکھنا کھٹے مسالے کے خورمہ پکے گا بریانی پکے گی فلاں آنے والے ہیں یہ ابراہیم کی یاد منائی جا رہی ہے موسیٰ کی یاد کبھی اس قوم نے منائی کبھی جناب عیسیٰ کی یاد میں یہ ملت جمع ہوئی کبھی نہیں جمع ہوئی تو پھر ہماری قوم کے بچوں کو واقعات سب معلوم ہیں ابھی میں نے مختصران جناب آدم کا تذکرہ کیا تھوڑی دیر کی مجلس میں آدم کا تذکرہ بھی یہی ہوتا ہے نو کا ذکر بھی یہی ہوتا ہے ابراہیم کا ذکر بھی یہی ہوتا ہے موسیٰ کا ذکر بھی یہی ہوتا ہے عیسیٰ کا ذکر بھی یہی ہوتا ہے حلال بھی یہی بیان ہوتا ہے حرام بھی یہی بیان ہوتا ہے محمد کا تذکرہ بھی یہی ہوتا ہے اطاعت والدین بھی یہی بیان ہوتی ہے پھروسیوں کے حقوق بھی یہی بیان ہوتے ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ حسین کی مجلس نہیں ہائے یہ ایسی نہر بے رہی ہائے جو پورے اسلام کو سیشتی ہوئی جا رہی ہے اور دشمان اس نہر کو کٹنا چاہتا ہے عزاداری کی مخالفت کر کے اس نہر کو کٹنا چاہتا ہے تاکہ یہ نہر ڈائیوٹ ہو جائے عزیزان محترم یہ ہر سال محرم اسی لئے آتا ہے تاکہ اگر اسلام کے محل پر کچھ گھر جم گئی ہے تو بنا میں حسین ابن علی عزادار آسو بہاتے ہیں اس سے اسلام کا قلعہ پھر چمکانے لگتا ہے پھر چمکنے لگتا ہے اسلام کا قلعہ اور اسلام پھر سے زندہ نظر آتا ہے ہاں عزیزوں حسین صبح سے شام تک لاشے اٹھاتے رہے ہیں سوچئے کبھی کبھی دوستوں کے لاشے اٹھائے کبھی عزیزوں کے لاشے اٹھائے کبھی دل کے ٹکڑوں کے لاشے اٹھائے حسین جب کوئی نہ رہا در خیمہ پر آئے زینب سے کہا کہ بہن مجھے پرانا لباس لا دو بہن سمجھ گئی کہ بھائی لباس نہیں کفن منگوا رہا ہے حسین نے اس لباس کو دکھا دکھا تھے پارا پارا کیا زیبہ تن کیا سیدہ سجاد کے سرحانے آئے وسیعتے کی بخول میرنیس کہ ناو میدھار میں ہے شور تلا تم جانو نا خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو زینب نے لجا میں فرض سمجھا لی کرولا میں حسین کی سات بہنیں تھی جب حسین خیمے سے جا رہے تھے تو یہ ساتوں بہنیں سر کے بال بکھرائے ہوئے حسین کی گردن میں باہے ڈالے ہوئے ارے میرا بھائیہ ہمارے لکھنوں میں آشورے کے روز ہر گھر سے تازیہ نکلتا ہے چاہے وہ کسی کا گھر ہو ہر گھر سے تازیہ نکلتا ہے تازیہ کیسے نکلتا ہے مرد دروازے بکھڑے رہتے ہیں بی بیا آزا خانے میں رہتی ہے آشورے کو تازیہ کو لے کے آزا خانے سے دروازے تک ایسے جاتی ہے کہ بیچ میں تازیہ چاروں طرف بی بیا سر کے بال بکھرائے ہوئے ایک نوحہ پستی ہوئی سوپا ہے خدا کو میرے شبیر صداروں مومنوں فرزند زہرہ کا جنازہ لے چلو اللہ اللہ یہ وہ منظر پیش ہوتا ہے کہ جب ساتوں بہنے سر کے بال بکھرائے ہوئے بھائی کے کردن میں باہیں ڈالے ہوئے بھائی کو خیمے سے دروازے تک لے کے آئی اب زینب نے سب کو ہٹایا حسین نے سر سے امامہ اتارا ہاتھوں پہ لیا آسمان کو دیکھا یا اللہ انہیں میرے غم میں سبر دے دے حلقہ ٹوٹا زینب نے لدہ ہمیں فرستہ مالی حسین رہوار پہ سوار ہوئے مقتل میں آئے قیامت کا دہات کیا للتے للتے دریاں کے قریب آئے آواز دی میرے بھائی 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 میرے بھائی آباس تم نے بھائی کی لڑائی نہیں دیکھی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین کا چہرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا سب سخص کی قبع پہنے تھے آستی نے چڑھی ہوئی تھی کوہنیوں سے لہو جاری تھا پہنے ہم تلوار کاندھے پر رکھے ہوئے تھے دریاں کے قریب آئے رکابوں پہ زور دے کے اوچھے ہوئے آواز دی میرے بھائی آباس تم نے بھائی کی لڑائی نہیں دیکھی یہ حملہ تمہاری طرف سے یہ کہہ کے اب جو حسین نے حملہ کیا تو میمنے کو کاٹتے ہوئے میسرے تک لے گئے میسرے کو کاٹتے ہوئے میمنے تک لے گئے حسین جب قلبِ لشکر میں آئے تو علمان علمان کی صدائے بلند ہو گئی کہ ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے لشکر نے آواز دی حسین تم کو آباس کا واسطہ حسین تم کو علی اکبر کا واسطہ تلوار رکھو حسین نے تلوار رکھی آسمان کو دیکھا سر جھکا کے کھڑے ہوئے ایک تیر آیا حسین کی پیشانی پہ لگا تیر کو نکالا سنان نے نیزہ مارا حسین کے پہلو پہ لگا نیزے کو نکالا ایک تیر سینے پہ لگا تیر کو نکالا گھوڑا سے زمین پر آئے زینب نکلی ارے میرا بھائیا ارے میرا ماں جایا ارے میرا حسین کربلا کی زمین ہلنے لگی فرات کا پانی نیزہ اچھلا فاطمہ کی کبائی کربلا میں لوڈ لی موسیقی موسیقی موسیقی